اسلام علیکم جی ویڈیو میں اپنے رب کے نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جناب یہ ویلوٹ کا کپڑا ہے جس کا پونے دو گز عرض ہے اور ٹوٹل جو ہے یہ ساڑھے تین گز ہے جو ڈیزائن آپ ابھی دیکھیں گے اس کے لیے یہ اتنا کپڑا ہونا پرفیکٹ ہے یعنی ٹین ایج بچیوں کے لیے کافی ہے لیکن بڑے بندے کے لیے آپ کو پھر اس کے لیے ڈبل کپڑا لینا پڑے گا اور اس ڈریس کو بنانے کی آپ کمپلیٹ کٹنگ دیکھئے نیکس ویڈیو میں میں سٹچنگ شیئر کروں گی دو پارٹ میں ہوگا باڈیز میں ہوگا اور اس کا امریلا سکرٹ ہوگا میں نے باڈیز تیار کر لی ہے یہ بیک سائیڈ ہے سب سے پہلے میں بیک سائیڈ کی ٹریسنگ کر کے اس کی کٹنگ کروں گی ایک بات میں آپ کو بتا دوں بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی آپ فارمل ڈریس بنائیں تو میری ہمیشہ عادت ہے کہ میں اس کا پیٹرن تیار کرتی ہوں کاغذ کی اوپر پیپر کی اوپر اس طرح غلطی کی ڈائریک کپڑے پہ کوئی گنجائش نہیں رہتی بیک پارٹ میں نے جو ہے وہ کٹ لی ہے ٹھیک ہے جی اور فرنٹ پارٹ جو ہے اس میں میں تین چیزیں کروں گی پہلی پارٹ میں اس کے عام ہول کو ڈیپ کروں گی کر میں ویسے بھی سکتی تھی پر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اس کی ڈیپ کٹنگ ہوگی اور دوسری چیز جو ہم اس کی جو ویسٹ لائن ہوگی نا وہ آپ دیکھ رہے ہیں ویسٹ لائن ہمیشہ کمر کی جو سائٹ سٹچنگ ہے وہ انچی ہوتی ہے وہ انچی کیوں ہوتی ہے وہ کبھی کسی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ وہ ہمارے جھول نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے تیسری چیز جو میں اس میں کروں گی نیک لائن آپ اگر وی نیک لائن دیکھونا تو یہ بالکل سیدھی نیک لائن نہیں ہے یہ کروی وی نیک لائن ہے اپنی مرضی سے میں نے اس کو شیپ دی ہے اور میں اس کو پیٹرن کو کٹ کروں گی ٹھیک ہے انگرکھا سٹائل کا یہ وی نیک ہے اس کو میں دو حصوں میں ڈوائٹ کر لوں گی اور کٹنگ کرنے کے بعد میں اس کے جو ہے نا ٹریسنگ کر کے فرنٹ بیک مطلب جو فرنٹ کے دونوں پیسز ہیں وہ اتار لوں گی میری اس کٹنگ میں ایک پرسنڈ بھی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ میں نے آرموسٹ ڈائریک کپڑے پہ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ میں پہلے کر چکی ہوں آجا اس میں ہم دو جگہ پہ سیم الاؤنس رکھیں گے یہ دیکھیں آم ہول میں سائیڈ لائن پہ اور بیسٹ پہ کوئی نہیں ہے لیکن جو وی کٹنگ ہم نے کی ہے نا اس پہ ہمیں ایکسٹرا مارجن رکھا ہے کیونکہ وہ سٹچنگ میں آئے باقی جو کپڑا ہے نا وہ ایز ایٹ اس اس کے لیے میں نے سٹچنگ مارجن رکھے ہوئی ہیں اب دوسرا پیس بھی میں اسی طرح ویلویٹ کے کپڑے پہ کٹ لوں گی دونوں پیسز ہمارے پاس کٹ گئے ہیں اب موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو میں نے فرنٹ کی ویسٹ لائن سے کٹنگ کی تھی نا اب ایکزیکلی اسی کٹنگ کو میں بیک سائیڈ کے ساتھ بھی کروں گی کیونکہ تب میں نے نہیں کی تھی اسی طرح سے میں مارجن لے کے اور اس کو بھی سائیڈ سے انچا 0.7 انچ کے قریب میں نے اس کو کٹ لیا سیم آلاؤنسز کی میں نے گنجائش اپنے پیٹرن میں رکھی ہوئی ہے اب سیکنڈ پارٹ آتا ہے اس کے سکرٹ کا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کپڑے کا جو ارز ہے وہ پونے دو گز ہے میں نے اس کو ڈبل فولڈ کیا یہ آپ کے سامنے ہے اور کنی جو ہے وہ دوسری سائیڈ پہ ہے یہ دیکھیں یہ ڈبل فولڈ ہے کنی میری طرف ہے اور اس سکرٹ کی جو ڈریس کی ٹوٹل لیندھ ہے نا وہ 32 انچز ہے اور 32 انچز کے لیے میرا یہ کمپلیٹ نیچے سے 21 انچ کا جو سکرٹ ہے نا وہ تیار ہو جائے گا تو میں مطلب 12 انچ کی میری باڈی سے اور باقی جو میئرمنٹ لگتی ہے اب میں نے اس کونے کو ٹرن کر دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کون شیپ میں بن گئی ہے اس کے بل اچھی طرح سے آپ نکال لیں ویسٹ لائن آپ لے لیں اور یہ ڈبل فولڈنگ کی ہے ہاف جو ہے وہ اتنی بنتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے کپڑا نیچے سکرٹ کے لیے فولڈ کی ہے وہ چار فولڈنگ میں ہے اچھا میں ایک آپ کو بہت ٹیکنیکل پوائنٹ بتاتی ہوں کہ آپ کی جتنی بھی باڈیز کی ویسٹ لائن ہو نا آپ کبھی بھی اگزیکٹ اتنی اسی وقت مت کٹا کریں اب ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کی کٹنگ میں عریب ہوتا ہے اور جب ہم سٹچنگ کرتے ہیں نا تو سٹچنگ کرنے کے دوران بیچ میں چنٹیں آ جاتی ہیں اس چیز کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہمیشہ سٹارٹ میں کم کپڑا کٹ کیا کریں یہ بھی میں نے کم کپڑا کٹ کی ہے اوپر کی میں نے اپنی لیندھ لے لی ہے تقریباً بارہ انچ سیم الاؤنس ساڑھے بارہ انچ سیم الاؤنس کے ساتھ اب میں رکھ کے اپنی ٹوٹل لیندھ چیک کروں گی مجھے 32 تیار چاہیے ایکسٹرا بچ رہا ہے وہ میں رکھوں گی میرا سکرٹ پورے میں تیار ہو جائے گا کٹنگ کرنے کے بعد جو ہے میں ویسٹ لائن کو دوبارہ سے ٹھیک کروں گی کیونکہ میں نے فرسٹ کٹنگ میں نہیں کی تھی اب میں اس کو کھولوں گی میں اپنی باڈیز کے ساتھ اس کو میئر کروں گی کیونکہ بہت زیادہ فرق ہے ٹھیک ہے اور وہ فرق ہونا کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ نہیں ہے کیونکہ میں کم ہی رکھنا چاہتی تھی یہ غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم ڈائریکٹ کارڈ دیتے ہیں اور پھر ہمیں چنٹیں ڈالنی پڑتی ہیں اب یہ دیکھیں میں نے دو انچ نیچے لے کر اور اب مزید ڈیپ کٹنگ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جی ایک چیز بتا دوں کہ سکرٹ پیٹرن میں صرف جو ہے نا ایک سلائی آئے گی ٹھیک ہے جی آپ اگر دیکھیں اس میں انتہائی فلیئر ہے فلیکسیبیلٹی اور صرف ایک سیم آئے گی اس میں جو بیک پہ ہم سٹچ کریں گے یہ جو سلائی ہوگی نا اس کو ہم بیک پہ سٹچ کریں گے اور فرنٹ ہمارا یہ ہوگا اس میں کوئی سلائی نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی اور یہ انتہائی خوبصورت اور ڈریپی قسم کا ڈریس بنے گا یہ دیکھیں فرنٹ پہ اس طرح یہ لگے گا اور یہ ہمارا سکرٹ جو ہے نا تیار سلیوز جو ہیں وہ میں نے بیل شیف کے کاٹے ہیں لیکن یہ اوور سائز سلیوز ہیں ٹھیک ہے جی اوور سائز ہیں اور یہ بہت خوبصورت فٹنگ میں ہوں گے اور یہ ویڈیو جو تھی وہ کٹنگ کی تھی نیکس ویڈیو پہ میں آپ کو سٹچنگ پراپر دکھاؤں گی اور اس ویڈیو کے پارٹ ٹو کو مسمت کیجے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے شکریہ خدا حافظ اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں